موسیقی 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 اکثر آپ بھی خبریں بریک کرتے ہیں دیگر ریپورٹرز بھی خبریں بریک کرتے ہیں ہم یہ دوسری مردبہ ہے جو یہاں پر پرگرام کریں سیم ٹوپک کے پر پرگرام کریں آگاہی کیمپین چلائی تھی اس بات کی نشان نہیں کی تھی کہ حادثات انڈر پاسس میں کیوں ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک انتظامیہ کے کان پر جھو نہیں لیں گی ہے اس کے کیا وجہ ہے دیکھیں مدیہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انڈر پاسس بنائے کس مقصد کے لیے گئے ہیں انڈر پاسس بنائے گئے ہیں کہ ٹریفک کا جو بہاؤ ہے اور جو ٹریفک کی روانی ہے وہ کسی بھی صورت متاثر نہ ہو اور سگنل فری جو روڈ ہے کنار لوڈ اسے قرار دیا گیا ہے اب آ جاتے ہیں اس پہ ہونے والے حادثات اور اسی ٹریفک کو روان رکھنے کے لیے انڈر پاسس بنائے گیا اور انڈر پاسس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے کچھ ضرورت ہے کہ مثال کے طور پر جو سب سے پرانا انڈر پاس ہے جیر لوڈ کا اس کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہاں سے بڑی بسیں اور بڑے ٹالے جو ہیں وہ گزر سکیں زیادہ انچائی والے اور جو بیجنگ انڈر پاس ہے وہ کچھ اوچا ہے کچھ ٹوٹل ستائیس کے قریب لاہور میں جو ہیں وہ انڈر پاسس ہیں کنال لوڈ پر جن کی تعداد ستائیس ہے ان میں تمام ایک سائز کے نہیں ہے کئی کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اور کئی کی بہت کام ہے جو بیجنگ انڈر پاسس بنایا گیا ہے جو سب سے نیا تعمیر کردہ انڈر پاس ہے اس کی حد انچائی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہے آئل ٹینکر بہت آسانی گزر سکتا ہے بسز بہت آسانی گزر سکتی ہیں لیکن یہی بات یہی نکتہ ذہن میں رکھتے ہوئے دیگر انڈر پاسس کی تعمیر کیوں نہیں کی گئی دیکھیں وہ جو پہلے بنے تھے تو اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا کیوں ایسا کیوں کیوں کیا کسی بھی شہر میں پہلی مردبہ انڈر پاس بن رہے ہیں اگر انڈر پاس بنانا ہے آپ نے اربو روپے کی لاغت سے ایک سڑک تعمیر کرنی ہے تو کیا اس کا انٹرنیشنل سروے نہیں کروایا جا سکتا کیا ان ممالک سے ایک آپ کہہ لیں فیڈ بیک نہیں لیا جا سکتا انڈر پاسس کا کہ ہم نے انڈر پاسس بنانے ہیں کیا کیا چیزوں کا مد نظر رکھا جائے دیکھیں جو پہلا انڈر پاس ہے وہ جیل لوڈ گیا اور اس کو واقعی آپ درست کہہ رہی ہیں کہ جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا جب یہ واقعات پیش آئے اور اس میں کئی لوگوں کی جانے گئی ہیں کئی لوگوں نے یہاں سے گزرتے ہوئے اپنی جانے دی ہیں مثلا اگر بس کوئی آتی تھی مسافر بس اگر کوئی سکول بس ہے اور کوئی باراتیوں کی بس ہے تو وہ اگر بس کے اوپر سوار ہوتے تھے تو کئی تقریبا ہمارے جو ادادوں شمار ہیں اس کے مطابق کو آٹھ سے دس لوگ ایسے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں تو یہ تو ذمہ دار ہے حکومت بھی اس بات کا اندازہ میں اس طرح سے لگا سکتی ہوں کہ ہمارے معاشرے نے ابھی بھی حادثات ہونے تک کوئی انڈیکیشن یا انڈیا نہیں دیا جب حادثات ہوتے ہیں تو اس سے سبق بھی نہیں سیکھا جا سکتا اور نہ ہی سیکھتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے دیکھیں اس حادثات کے بعد یہ ہوا کہ ذلی انتظامیہ نے ایک اس طرح کا کام کیا تھا کہ الارم خریدے تھے جن کی مالیت اٹھارہ لاکھ روپے کیپٹن اٹائڈ عثمان کے دور میں سابق ڈی سیو تھے وہ پچھلے دور حکومت میں اور اس وقت وہ ڈی جی فوڈ ہیں انہوں نے اٹھارہ لاکھ روپے مالیت کے الارم خریدے تھے اور انہیں ٹھوکر نیاز بیک جو وہاں سے انٹرس ہوتی ہے داخلی راستہ بنتا ہے جو شہر کا اور کنال روڈ کا وہاں پر وہ لگائے گئے تھے تو لیکن وہ نکارہ ہو گئے وہ خراب ہو گئے ہیں نکارہ ہو چکے ہیں اور یہ تمام چیزیں ٹریفک پولیس کے بھی علم میں ہیں پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہاں پر ذلی انتظامیہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو وہاں پر ڈیپیوڈ کیا گیا تھا جو دور سے آنے والی بڑی ہیوی بسیز ہوتی تھی ان کو وہ اشارہ کر کے روکتے تھے اور وہ کیوں ختم ہوا کہ وہ بھی حادثے کا شکار ہوئے جو وہاں پر ان چیزوں کا خیال رکھنے والے لوگ تھے انہیں بھی حادثہ پیش آیا پھر وہ بھی ختم ہو گیا اب بنیادی طور پر جو ہائٹ بیریئر ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں وہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور چوبیس گھنٹے میں پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں دو سے تین واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں جس سے جانی نقصان تو کوئی نہیں ہوا لیکن کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ جانی نقصان نہیں ہوا یہاں پر ایک سنگین صورتحال اس قسم کی ہے کہ گزشتہ دنوں غالباً پچھلے امام یہاں پر لاہور میں انڈر پاس کے نیچے ایک آئل ٹینکر پھس گیا اور اس کو ریسکیو کیا گیا بقائدہ ریسکیو اداروں نے اس کو کھینچ کر خرین سے کھینچ کر بہار نکالا اور اس آئل ٹینکر کے ٹائرز میں سے ہوا نکالے گئی تاکہ اس کی ہائٹ تھوڑی سی کم ہو تو اس کو کھینچ کر انڈر پاس سے بہار نکالا جائے لیکن ناظرین اگر خدا نہ خاصہ وہ آئل ٹینکر زیادہ فرکشن کے ساتھ اندر جاتا تو اس میں آگ لگتی اگر آگ لگتی تو پھر کیا ہوتا اس بات کا اندازہ لگائیے اس بات کو خدارہ سوچئے وہ ادارے اس بات کو سوچیں ٹیپا اور ال ڈی اے دونوں اداروں سے میں مخاطی ہوں کہ سوچئے اگر اس آئل ٹینکر میں آگ لگ جاتی تو کیا ہوتا اب آگے چلتے ہیں آگے کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین یہ ہے وارس میر انڈر پاس اس کی جو باہی کی صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کیا حد انچائے کا کوئی بیریئر نہیں تھا کوئی علام نہیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے اوپر لکھا ہو کہ وارس میر انڈر پاس کی جو انچائی ہے وہ کیا ہوگی نتیجہ یہ آپ دیکھئے ٹوٹ پوٹ کا شکار یہاں پر متعدد ٹینکرز پھسے یہاں پر متعدد بسز پھسی متعدد جو وہیکلز ہیں یہاں پر پھسے اور جتنا یہاں پر آٹ ورک تھا وہ سارا یہاں پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے آپ اس کی چھٹ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ پورا کنکریٹ اور سریے جو ہیں وہ باہر آ چکے ہیں یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ انتظامیہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی ہے ہم پہلے بھی پرگرام کر چکے اور انتظامیہ کو نشان لے ہی کروا چکے انتظامیہ کو اس بات سے آگاہ کر چکے کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے احسن طریقے سے سرانچاند نہیں دے رہی ہے نتیجہ ایسے پرگرامز کو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چیف جسٹس اور پاکستان خود اس طرح کے پرگرامز پہ جب نوٹس لیتے ہیں تو پھر انتظامیہ کو ہوش آتی ہے ہوش کے ناکھل لیے جاتے ہیں کہ ہاں ہمارا کوئی کام تھا اور ہم نے اسے سرانچاند دینا تھا ہمیں ہماری نمائندے شیخ زین العابدین جوائن کر چکے ہیں پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زین دسمبر دوہزار سترہ آپ کو یاد ہوگا کس پوائنٹ سے یاد ہے شکریہ مدیہ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان انڈر پاسز کو جو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہے وہ پہلے سینڈ ڈیو کے پاس تھی پھر یہ لڈی اے اور ٹیپا کو یہ ہیڈنگ بارز لگانا بیریئرز لگانا یہ تمام تر لڈی اے اور ٹیپا کی ذمہ داری تھی اور لاکھوں میں نہیں کروڑوں روپے کا بجٹ اس کے لئے مقتص کیا گیا اور مالی سال دو ہزار سترہ اٹھارہ میں صرف اور صرف انڈر پاسز کو بہتر بنانے کے لئے بارہ کروڑ روپے کی خطی رقم مقتص کی گئی اور آپ دیکھ لیں کہ بارہ کروڑ پہ کہاں لگے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور ابھی بھی ناظرین ہم یہاں پہ کھڑے ہیں پروگرام کر رہے ہیں اس قدر دینجریس ہے آج کا پروگرام کنڈکٹ کرنا کیونکہ یہاں سے متعدد بسز آ رہی ہیں اور پیچھے چونکہ بیریئر نہیں ہے تو کوئی بھی ایسا ڈرائیور کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ جو گاڑی بھی آئے گی اگر اس کی انچائی زیادہ تو الٹی میٹلی یہاں پر آ کر وہ پھن سے آئے گی اب مدیہہ لاہور نیوز نے اپنی نشان دہیوں کا سلسلہ جاری رکھا تین دسمبر دو ہزار سترہ ہم نے نشان دہی کی کہ جو لاہور کی انڈر پاسز ہیں وہ زبو حالی کا شکار ہیں اس وقت کی انتظامیہ نے اس کے اوپر ایکشن لیا سات دسمبر دو ہزار سترہ کو الڈی اے گورننگ بوڈی کا اجلاس ہوا اور ہماری خبر اس میں ڈسکاس ہوئی اس کے اوپر منصوبہ بنایا گیا کہ تمام انڈر پاسز کی حالت ہزار کو بہتر بنایا جائے گا سترہ جنوری دو ہزار اٹھار کو اس کے اوپر ٹینڈر بھی ہوا اس کے فنڈز بھی جاری ہوگئے مگر اس کے باوجود منصوبے پر عمل درام بن نہیں ہو سکتا دیکھیں آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں ان کے اس میں غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے حالانکہ روزانہ کی بنیاد پر اس میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں پچھلے اٹھالیس گر اداروں کا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اس لی ہے کہ فنڈز نہیں ہے دیکھیں جو ڈی اور ٹی پہ وہ تو اس میں یہ موقع اکتیار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس میں منصوبہ بنا لیا اس کا پلاننگ کمیشن ریپورٹ بن گئی مگر حکومت کی جانب سے فنڈز نہیں جاری کیے کہ حال ہی میں ہم یہ دیکھ بڑا کام ہوگا کہ ہم پرویڈ کر سکتے ہیں اپنا پلیٹ فرم پرویڈ کر سکتے ہیں ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی متعدد مردمہ انڈر پاسز کو ہاتھ ساتھ شکار ہو جاتی ہے بس اس کی نشان دہی کی ہے جتنے میگا پروجیکٹ لیے کلیم کرتا اس کے صرف اور صرف غیر سنجیدہ رویہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر یہ بیریئرز ٹھوٹیں اس کے بلکل ساتھ بیریئر پڑے بھی ہوئے ہیں اور کوئی اس کو ٹھیک کرنے والے کرا اچھا مجھائی شیخ سب زین کیا اپنے بات سنی زین کا یہ کہنا ہے کہ غیر سے مدرانہ رویہ ہے تو اگر ہم ٹیپا یا لڈی اے کو یہ بات اپنے پرگرام میں اس بات کی نشان دہی کرواتے ہیں تو کیا وہ اس بات کے مجاز ہیں اس بہانے کے مجاز ہیں کہ ہمارے پاس فنڈس نہیں ہے کہ ایسا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس فنڈس نہیں دیکھیں یہ جو غیر سنجیدہ رویہ ہے ان کا وہ اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ جب آپ نے اپنے ہی پروگرام میں ان کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا تو وہ موقف دینے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور یہ آن دیو ٹیپا دونوں سے آج رابطہ کر چکے ہیں کہ ہم اس پر پروگرام کر رہے ہیں بلکل دونوں نے رابطہ نہیں کیا اور آپ نے جو ان کی اگزیکٹی پارٹی کی جو میمبر بنی ہے نئی خاتون رکن پنجاب سمبلی وہ بھی انہوں نے کہ میں مکمل دور پر مجھے پتہ نہیں کہ لڈی اے کس بلا کا نام ہے انہوں کو بھی سٹیڈی کرنی پڑے گی کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے اس اپنے کام کو لے کر چلنا ہے بلکل تو جو دیپارٹمنٹ انڈرپاسیز ہیں یہ ان کی خستہ حالی کی وجہ گیا ہے ان کی خستہ حالی کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک گھر بناتے ہیں تو اپنے گھر کو بھی صاف سترہ رکھتے ہیں اپنے گھر کو بھی اس کی منٹیننس کرتے ہیں تو تب ہی وہ آپ کا خوبصورت اور اچھا گھر رہتا ہے تو اس کو کوئی ڈپارٹمنٹ اون ہی نہیں کر رہا انڈرپاسیز کو کس نے کیا کرنا ہے آپ بھی جہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ دیکھیں ٹائلز ٹوٹی ہوئی ہیں فوٹ پات خراب ہوئی ہیں اور لوگ یہاں سے گزرتے جاتے ہیں اس لیے گزرتے جاتے ہیں جب یہاں پر کوئی حادثہ پیش ہاتا ہے تو اس وقت ٹریفک رکھتی ہے اور اس وقت تمام لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ انڈرپاسیز کا خیال لگنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ چند دنوں کے اوپر لاہور کی کنال روڈ پر ٹرافک بلاک ہونے کا سب سے بڑا ریزن ہیں وہ انڈرپاسیز ہیں کہ انڈرپاس دو وجوہات ہیں لاہور میں گیارہ بجے کے بعد بڑی جو ٹرافک ہے ہیوی ٹرافک جو ہے وہ داخل ہو سکتی ہے اور لاہور میں یہ ایسا نہیں ہے کہ مار لوڈ سے کوئی بڑا ٹینکر یا بڑی بس جو جس کی چھتوں پر بھی لوگ بیٹے ہوں تو وہاں سے آجاتی ہے کہ اس کے داخلی اور خارجی راستے دو راستے ہیں وہاں پر ایک چھوٹا سا پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھوکر کا جو انڈر پاس ہے وہاں پر ٹرافک پولیس یا کوئی دپارٹمنٹ وہ وہاں پر ناکابندی کرے اور اس چیز کو چیک کرے کہ اس وقت میں کوئی دن کے وقت ہو ایسا ٹرافک کا نظام کوئی سیریس نہیں ہو رہا یہ سیریس نہ ہو سکتی ہے اچھا مجھائی صاحب انہوں نے پلان تو کیا تھا کیسے بھی رکھے تھے صرف بات آجاتی ہے ایمپلیمنٹیشن کی اوپر ایمپلیمنٹیشن کرنے کو کون ایمپلیمنٹیشن نہیں کرنے دیکھیں ایک طرف آپ دو سو پچاس ارب روپے سے میٹرو اورنج ٹرین بنا رہے ہیں یہاں پہ بارہ کروڑ سے انڈر پاس نہیں کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں لڈی ای ٹیپا اور ٹریفک پولیس نے ایک سٹیڈی کنڈکٹ کی اور اس میں انہوں نے خود اس چیز کو ایڈمیٹ کیا کہ لاہور شہر میں چھے ایسے انڈر پاس ہیں جہاں پر جو بورڈ ہی موجود نہیں ہے وہاں پر بیریئر ہی موجود نہیں ہے تو جب جو ادارے خود اس چیز کو تسلیم کرنے ہیں کہ یہاں سے بس گزرے گی تو وہاں پر آکر پنس جائے گی بگر اس کے باوجود کوئی کاروئی عمل میں نہیں لائی جاری صرف وارس میر انڈر پاس نہیں اس کے بعد آپ آگے دیکھ ہوتے ہیں یہ ہم آپ کو ریپورٹ کریں اچھا زین اور مجای صاحب اب تو نیا پاکستان ہے اب تو ادارے ٹھیک ہونے چاہیے اداروں کو اپنا کام کرنا ہے یہی جو منشور ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے اب نیا پاکستان کی بھی کہانی سن لیں کہ لاہور میں جو سب سے اہم ادارہ ترقیاتی کاموں میں وہ ہے لاہور ترقیاتی ادارہ لاہور development authority اور جب سے نیا پاکستان بنے انہوں نے LDA کی کو میٹنگ ہی نہیں کرنا چاہیے کہ لاہور شہر کا کیا کرنا ہے لاہور شہر میں جتنے بھی ترقیاتی پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر کٹ لگا دیا گیا جتنے بھی وارٹ سپلائی کے پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر قدگن لگا دیا گیا ہے نئی LDA کی گورننگ گورنگ منتقیب ہوگی انہوں نے آکے LDA کو سمجھ نہیں کی شاید اس وجہ سے لاہور نے ووٹ نہیں دیا زمنی الیکشن میں ترقیاتی انصاف کو بلکل ٹھیک ہے مدیہہ اب دیکھیں اگر آپ لاہور کے ساتھ اس طرح ستیلوں والا سلوک کریں گے تو زمنی انتخاب میں حال بھی دیکھیں گے کہ عوام نے یک سر مسرد کر دیا کہ لاہور شہر میں تمام سٹے وہ ہار گئے اب لاہور شہر کے ساتھ حقیقی معنیوں میں یہ کام تو کوئی نہیں ہے ایک طرف آپ میگا پروڈ مکمل کریں بات یہ کہ کام نہ کروائیے نئے پوجیکٹ نہ بنائیے لیکن جو پوجیکٹ فنکشنل ہیں ان کی وجہ سے شہریوں کی جو جانے وہ ضائع ہو رہی ہیں اس کا جواب دے تو پاکستان تحریک انصاف ہے یا لڈی یا ٹیپا ہے وہ تو ہے اور ہم جواب مانگیں گے آپ سے اور یہ رشان دہیا کریں گے کیونکہ یہ ہمارے شہر کا معاملہ ہے یہ ہمارے شہریوں کا معاملہ ہے پرگرام ایک چھوٹی بریک کا وقت ہے ناظرین بریک کے بعد 12 سے آپ کو جوائن کریں ہمارے ساتھ رہی ہے